سعودی وزیر سرمایقاری خالد بن عبدالعزیز کی سروراہی میں آلہ سطح وف کی پاکستان آفت سعودی وف صدر وزیراعظم سے ملاقاتیں کرے گا وزارتی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوں گی تجارت سرمایقاری سویت مختلف شعبوں میں تیس کے قریب واحدوں پر دستخط کیے جائیں گے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں دو ارب ڈالر کی سرمایقاری متوقع مجاوز آئینی ترمیم پچیس اکتوبر تک پاس کرا لی جائے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آئینی عدالتوں اور اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے حکومت آئین کے آرٹیکل آٹھ اور اکاون پر ترمیم لانا چاہتی تھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے فوجی عدالتوں اور مقصود نشستوں پر ترمیم سے انکار کر دیا تھا پی ٹی آئی وفت کی سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان سے ملاقات مجاوز آئینی ترمیمی مصفدے پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی نے مصفدے پر اپنی سفارشات مولانا کو دے دی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں مولانا فضل رحمان سے بات اچھی ہوئی قوم پارلمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں اور پی ٹی ایم کے سپورٹر فساد کرائیں گے تو خاموش ہم بھی نہیں بیٹھیں گے وزیر داخلہ موزن نقی کا دو ٹوک پیغام واضح کر دیا کہ پی ٹی ایم کو جرگے کے نام پر متوازی عدالت قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا شراختی کارڈ بلوک ہوں گے مجفزہ آئینی ترمیم پچیس اکتوبر تک پاس کرا لی جائے گی چیرمن پپلز پارٹی بلاول بھٹو کے آئینی عدالت اور اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے حکومت آئین کے آرٹیکل آٹھ اور اکاون پر ترمیم لانا چاہتی تھی پپلز پارٹی اور جی ایو آئی نے فوجی عدالت اور مخصوص نشستوں پر ترمیم سے انکار کر دیا تھا جی ایو آئی کا ڈرافٹ دیکھیں گے باتشت کے بعد کرامیم لائیں گے وانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل روشن نظر نہیں آتا پی ٹی آئی وفت کی سربرا جی ایو آئی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد ملاقات میں جی ایو آئی کے مجفزہ آئینی ترمیم مصودے پر تبادلہ خیال تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے مصودے پر اپنی سفارشات مولانا کو دے دی بریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان سے بات اچھی ہوئی قوم پارلیمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلوان سے ملاقات دو طرف تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں رہنماؤں کا فلسطین کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلیفونیک رابطہ دونوں رہنماؤں کی ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی منصوبوں پر بات چیت ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان کو تین سال میں چھ ارب ڈالر دینے کا اعلان رقم اٹھالیس ترقیاتی منصوبوں اور پروگرامز میں خرچ کی جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک کے حکام کا کہنا ہے پاکستان کو رواسال دو ارب ڈالر سے زیادہ فائننسنگ فراہم کی جائے گی دو ہزار پچیس میں ایک ارب پچاسی کروڑ ڈالر دو ہزار چھ بیس میں دو ارب تیس کروڑ ڈالر ملیں گے دو ہزار ستائیس میں ایشیای ترقیاتی بینک پاکستان کو دو ارب پچیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی فائننسنگ دے گا حکام کے مطابق پاکستان کو دو ارب اسی کروڑ ڈالر کا ریائیتی قرضہ بھی دیا جائے گا پاکستان سے قرض پر صرف دو فیصد سود یار چارجز لیے جائیں گے سٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری کا حامی ہوں سوموں کے ساتھ نیشنل فائننس فیکٹ پر پیش رفت ہو رہی ہے وزیر خزانہ محمد آرنگ سیف کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا سی پیک بجلی منصوبوں کے کرس کی ری پروفائلنگ پر مصبت بات چل رہی ہے وزرائی شعبے پر ٹیکس کا اطلاع قائندہ سال یکم جولائی سے ہوگا ادھر چیمن ایف پی آر کا نون پالس کے خلاف یکم نومبر سے کاروائیاں شروع کرنے کا اعلان راشد لنگڑیال کا کہنا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی سخت ہدایت ہے کہ ٹیکس چور کو نہیں چھوڑنا ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں مزید توسی نہیں ہوگی دوسری طرف حکومت نے بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلئیر مارکٹ بنانے کی منظوری دے دی آئی ایس ایم او حکومت کے ملک میں بجلی کے واحد خریدار کے کردار کو بدلتریچ ختم کرے گا حکومت کے لیے آئینی ترامیم کے لیے نمبرز پورے کرنا مسئلہ بن گیا بیرون ملک دوروں پر موجود حکومتی عراقین پارلیمنٹ کو پندرہ اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت جاری ذراعق مدابق اس وقت دس سے پندرہ حکومتی عراقین اقومی اسمبلی اور سینیٹ ملک سے باہر ہیں ڈاکٹر تارک فضل چوہدری اور پیپلز پارٹی کے سید خرشید شاہ بھی ان میں شامل سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن بی اے پی کے دنیش قبار بیرون ملک موجود ہیں سینیٹر عبدالقادر بھی بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے ایم این اے ریاض فتیانہ اور سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں اسلامباد میں ہمارے پون امن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ قابل برداش ہے ہمارے بارودی پاوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اگر اسلامباد پولیس اور انتظامیہ کے طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیہ من گنڈاپور کا کابینہ اشلاس میں اظہار خیال کہا ہماری ریسکیو کی مشنری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا کیپی ہاؤس اسلامباد میں فستائیت کی گئی غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا کیپی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ادھر خیبر پختونخواہ کابینہ نے پولیس سیکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی پولیس افسران کے تبادلوں کے بعض اختیارات آئی جی سے واپس لے لیے گئے پولیس افسران کے تبادلے اب وزیراعلا کر سکے گا ایک صوبہ پورے ساز و ساوان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے ان کا ایجنڈا ملک میں افرا تفریح پھیلانا ہے کچھ بھی ہو جائے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے وزیراعلا پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ہر روز جلاو گھراؤ کی روایت بہت غلط ہے احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو کیپی سے لیا جاتا ہے پنجاب میں کام ہو رہا ہے لوگ احتجاج کرنے والوں کو گھاس نہیں ڈال رہے مہنگائی کم ہونے سے ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے سیاسی سموگ نظر نہیں آتی لیکن ملک تباہ کر دیتی ہے مزید کہا پنجاب میں ایک ماہ بعد الیکٹرک بسز کی فلیٹ آ رہی ہے بھارت سے وضع کے ذریعے یہاں آتی ہے بھارت کے ساتھ کلائمٹ ڈپلومیسی ہونا چاہیے بلوجستان بار کاؤنسل نے مجوزہ آئینی ترمین کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقع پہ اختیار کیا کہ مجوزہ آئینی ترمین اختیارات کی تقسیم کی تکون کے خلاف ہے آئینی ترمین اس وقت ہو سکتی ہے جب پارلیمنٹ مکمل ہو مجوزہ آئینی ترمین کو غیر آئینی قرار دیا جائے مجوزہ آئینی ترمین کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی کل سمات کے لیے مکرر درخواست گزار نے آئینی ترمین کا مسودہ پبلک کرنے کی استدہ کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی ترمین سے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکر کی درخواست پر سمات کل ہوگی مجوزہ آئینی ترمین کے خلاف کراچی کے پانس سو وقتہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی سے وقتہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ اور سوپرینڈنڈڈ اڈیالا جل کو نوٹس زاری کر دیا جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا اس کیس میں عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ان کے خیال میں توہین عدالت کی درخواست نہیں بند وہ مطمئن نہیں لیکن نوٹس زاری کر دیتی ہیں سمات کل تک ملتوی ادھر کے پی حکومت نے خب پختنخواہ ہاؤس سیل کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی چیف جاسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کے پی ہاؤس کی پراپرٹی 33 سال کی لیس پر دی گئی جو قابل توسیح ہے عدالت کا سی ڈی اے ڈائریکٹر بلڈنگ اینڈ کنٹرول کو نوٹس کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دوسری طرف اسلام آباد احتجاج پر گرفتار تحریک انصاف کے کارکنوں کو اڈیالہ سے دیگر جیلوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا